اور ایک دفعہ آیت اللہ شیع جواد فازل لنکرانی فرماتے ہیں جو موجودہ آیات مجتہدین میں سے ہیں کہ میرے والد آیت اللہ فازل لنکرانی انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ بات ذکر کی تھی کہ آیت تطہیر کے صحیح مفاہم کے میرے دماغوں میں بہت سارے سوالات تھے تو ایک دفعہ ان کے حل کے لیے حضرت معصومہ کے حرم زیارت کے لیے گا اور حضرت معصومہ سے عرص کی کہا کہ معصومہ مجھے کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے بی بی میری صرف اتنی مدد کریں گے میں آیت تطہیر کا مطلب صحیح طور پر سمجھ سکوں اور اس آیت کے سلسلے میں جو سوالات میرے دماغوں میں کا جواب حاصل کروں دعا کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو آیت اللہ فازل لنکرانی فرماتے ہیں آیت تطہیر کی تفسیر شروع کی اور حضرت معصومہ کے انعائت کے سبب مجھ پر ایسے ایسے نکات آشکار ہوئے مجھے تمام سوالات کے جوابات مل گئے یہاں تک کہ پوری ایک کتاب انہوں نے آیت تطہیر کی تشریح اور تفسیر کے صورت میں لکھی تو کیا ہے کہ معصومہ قوم کا توصل ابھی ہم نے اسی زمن میں ذکر کر رہے ہیں کہ کتنی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا توصل اختیار کیا جائے تو انتہائی آسانی کے ساتھ دعا قبول ہوتی اس میں حضرت معصومہ بھی ہیں